ہیلو ایوریون اس ویڈو لیکچر میں ہم آئی سی سی ٹی ٹونڈی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے اس ویڈو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس ٹورنمنٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا میچ کب اور کہاں ہوں گے اور کیسے دیکھے جا سکتے ہیں ٹورنمنٹ کا شیڈیول کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ کے قوانین کیا ہیں بارش ہوئی تو کیا ہوگا پچھلے فاتح اور پاکستان کی پرفارمنٹ کیا ہے دوہزار چوبیس ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکارڈ کو ڈسکس کریں گے بہت ہی ایمپورٹن ویڈو لیکچر ہے انٹر کلازمی دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے جو بڑے بڑے ریکارڈ ہیں وہ بھی ہم اس ویڈو لیکچر میں ڈسکس کریں گے لیکن چینل کو کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس طرح کی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسس پہ بناتے ہیں دوہزار چوبیس میں آئی سی سی یعنی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے بیشتر میچز ویسٹ انڈیز میں کھیلے جانے ہیں یعنی کہ ویسٹ انڈیز جو ایک کنٹری ہے ایک وہاں کرے جانے ہیں لیکن پہلی مرتبہ فاردی فسٹ ٹیم ایسا بھی ہوگا کہ کرکٹ کے کسی عالمی مقابلوں کی میزمانی امریکہ کرے گا یعنی کہ امریکہ یو ایسے فاردی فسٹ ٹیم جو ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کو جو ہے وہ میزمانی کر رہا ہے یعنی کہ اس کا ہوسٹ ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کا نوہ ایڈیشن یعنی کہ یہ نائنٹھ ایڈیشن ہے جو کہ یک کم سے لے کر انہتیس جون تک منقض ہوگا اور اس وار اس میں ٹوئنٹی ٹیمز بیس ٹیمیں اس میں شرکت کریں گی کرنڈ افیرز کے حوالے سے یہ کوشن انتہائی اہمے کہ کتری ٹیمیں اس میں شرکت کریں گی اور ایڈیشن کونسا ہے سو یہ نائنٹھ ایڈیشن ہے آٹھ ایڈیشن آلریڈی ہو چکے ہیں اور آئیے جانتے ہیں کہ اس ٹونمنٹ میں کونسی ٹیمیں حصالے رہی ہیں میچوں کا شیڈیول کیا ہے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے جڑی اہم معلومات کیا ہیں اس ٹونمنٹ کی فارمیٹ کا بات کریں تو اس میں جو اس بار بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تین راؤنڈز پر مشتمل روایتی فارمیٹ کے تحت ہی کھیلا جائے گا ان تین راؤنڈز میں گروپ مرحلہ سپر ایٹ اور پھر ناکاوٹ مرحلہ یعنی سیمی فائنل اور فائنل شامل ہیں اس سلسلے میں ٹونمنٹ میں شریک بیس ٹیموں کو چار گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے ہر گروپ میں پانچ ٹیمیں ہیں جو پہلے مرحلے میں آپس میں کھیلیں گی اور پھر ہر گروپ میں ابتدائی دو پوزیشنز حاصل کرنے والی ٹیمیں سپر ایٹ مرحلے میں جگہ بنائیں گی سپر ایٹ مرحلے میں پہنچنے والی آٹھ ٹیمیں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں گی اور ان میں سے ابتدائی چار پوزیشنز لینے والی ٹیمیں آخری مرحلے یعنی کی ناک آؤٹ سٹیج میں پہنچے گی جہاں دو سیمی فائنل پھر فائنل کے بعد ٹونمنٹ کے فاتحے کا انتخاب ہوگا اس بار پاکستانی کرکٹ ٹیم کو گروپ اے میں رکھا گیا ہے اور اس گروپ میں اس کے روایت یریف انڈیا کے علاوہ کینیڈا آئرلینڈ اور امریکہ کی ٹیمیں شامل ہیں ورلڈ کپ کے میچ کب اور کہاں ہوں گے اور کیسے دیکھے جا سکتے ہیں اس بار چونکہ ورلڈ کپ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں منقض ہو رہا ہے ایسے میں کچھ میچ دن میں اور کچھ شام یعنی کی رات کے وقت کھیلے جائیں گے تاکہ مختلف ممالک کے شائعین اپنی سہولت کے مطابق ان میچوں سے لطف اندوز ہو سکے گروپ مرحلے میں پاکستانی ٹیم کا پہلا میچ پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق رات ساڑھے سات بجے جبکہ باقی تینوں میچ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوں گے اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو یہ سیمی فائنل ستائیس جون دوہزر چوبیس کو ہوا پاکستان میں اس ٹیم کی نشریحاتی حقوق ٹین سپورٹس یہ ٹین سپورٹس چینل ہے اس کے پاس ہے یعنی کہ اس میں یہ لائیو دکھایا جائے گا ٹین سپورٹس میں یہ لائیو دکھایا جائے گا پورا ٹونمنٹ ٹونمنٹ کے شیڈول کی بات کریں تو اس بار اس ٹونمنٹ میں کل پچپن میچز کھیلے جائیں گے یہ کوشن بھی انتہائی ہے میں ہاو مینی میچز ویل بی پلیڈ ان ٹی ٹونٹی کے لکٹ ورلڈ کب سو ففٹی فائنل اس کا کریکٹ اثر ہے اور پہلے مرحلے کے مقابلے یکم جون سے اٹھارہ جون کے درمیان کھیلے جائیں گے پاکستان کا پہلا میچ چھے جون کو امریکہ کے خلاف شیڈول ہے اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں نو جون کو سنڈے والے دن آمنے سامنے ہوگی پاکستان کا تیسرا میچ کرنیڈا کے خلاص گیارہ جون کو شیڈول ہے جبکہ گروپ مرحلے میں پاکستان اپنے آخری میچ میں سولہ جون کو آئرلینڈ کے مدے مقابل ہوگا سپر ایٹ مرحلے کا آغاز انیس جون سے ہوگا اور پچیس جون کو ہونے والے اس مرحلے کے آخری میچ کے بعد ٹونیمنٹ کے سیمی فائنلسٹ ٹیمیں سامنے آ جائیں گی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ستائیس جون اور فائنل انتیس جون کو کھیلا جائے گا میچ کہاں کہاں کھیلے جائیں گے پاکستان اپنے گروپ مرحلے کے تمام میچ امریکہ میں ہی کھیلے گا یعنی کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ویسٹن ڈیز نہیں جائے گی امریکہ میں ہی یہ سارے میچز ہوں گے پہلا میچ ریاست جو امریکہ کی ہے ٹیکساس کے شہر ڈیلس کے گرینڈ پروی اسٹیڈیم میں منقد ہوگا دوسرے اور تیسرے میچ کے لیے نیو یارک کے ناساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ آخری میچ فلوریڈیا کے لارڈ ہیل کے سنٹرل بروڈ پارک میں کھیلا جائے گا ٹونٹیمنٹ کا فائنل میچ بارڈوس کے تاریخی گینز نیکڈن اول میں منقد ہوگا ورلڈ کپ کے قوانین کیا ہے اس ٹونٹیمنٹ کی پہلی بار سٹاپ کلاک کا استعمال کیا جائے گا اس ٹونٹیمنٹ میں پہلی بار سٹاپ کلاک کا استعمال کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ بولنگ ٹیم کو ایک اوور کے اختتام کے ساٹھ سیکنڈ کے اندر دوسرا اوور شروع کرنا ہوگا آئی سی سی کے بنائے گے قوانین کے مطابق غیر معمولی حالات کے علاوہ میچ تین گھنٹے دس منٹ میں ختم ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہر اننگز کے لیے وقت ایک گھنٹہ پچیس منٹ اور وقفہ بیس منٹ ہے ہر اننگز کے پہلے چھے اوورس میں پاور پلے ہوگا یعنی اس دوران فیلڈنگ سے مطالق پابندیاں ہوں گی ہر ٹیم کو میچ میں دو ریویوز یعنی امپائر کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا موقع ملے مواقع ملیں گے میچ ٹائ ہونے کی صورت میں سپر اوور کے ذریعے نتیجے کا فیصلہ کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹیم کو چھے گیندیں کھیلنی ہوں گی اگر سپر اوور بھی ٹائ ہوا تو نتیجے کا فیصلہ کرنے والے کے لیے سپر اوور دوبارہ کھیلا جائے گا بارش ہوئی تو کیا ہوگا سو ہمیشہ کی طرح اس ٹونمنٹ میں بھی بارش کی صورت کی نتیجے صورت میں نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ڈک ورث لویس طریقے کار استعمال کیا جائے گا لیکن اس سسٹم کو لاغو کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں گروپ مرحلے اور سپر ایٹ مرحلے میں ڈی ایل ایس کے ذریعے فیصلہ اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب دونوں ٹیمیں کم از کم پانچ اوورس کھیل چکی ہوں جبکہ ناک آؤٹ میچوں میں ضروری ہوگا کہ دونوں ٹیموں نے کم از کم دس اوورس کھیلے ہوں پہلے سیمی فینل اور فائنل کے لیے ریزرو ڈے رکھا گیا ہے تاہم دوسرے سیمی فائنل کے لیے صرف دو سو پچیس دو سو پچاس منٹ کا اضافی وقت منظور کیا گیا ہے پچھلے فاتے اور پاکستان کی کار کردگی کی بات کریں تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونمنٹ کے آٹھ ایڈیشنز میں آٹھ ایڈیشنز ہو چکے ہیں نوہ ایڈیشن ابھی دوہزر چوبیس میں ہو رہا ہے اب تک چھے ممالک کی ٹیمیں فاتے رہی ہیں پاکستان پاکستانی ٹیم اب تک آٹھ میسز تین بار فائنل میں پہنچی ہے مگر صرف دوہزر نو میں جو ہوئی تھی یہ ٹی ٹونمنٹ جو ہے پاکستان نے ون کیا تھا انڈیا نے بھی ایک مرتبہ یہ ٹونمنٹ جیتا دوہزر سات میں اور یہ موقع اسے پہلے ورلڈ کپ میں ہی ملا تھا جب اس نے فائنل میں پاکستان کو شکست دی تھی یعنی کہ پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے دوہزر سات میں ہوا تھا اور اس میں جو ہے انڈیا نے ون کیا تھا اور پاکستان اس کا رہن رفتا انڈیا اس کے بعد دوہزر چودہ میں بھی پھر فائنل میں پہنچا لیکن سری لنکا سے ہار گیا انگلینڈ کی ٹیم اس مرتبہ دفائی چیمپین کی ایسی ایسی ٹونمنٹ میں شکر کرے گی انگلینڈ دوہزر بائیس کے ورلڈ کپ سے دوہزر دس میں بھی یہ ٹونمنٹ جیت چکی ہے انگلینڈ کے علاوہ دو مرتبہ یہ ٹونمنٹ جیتنے والی ٹیم اس مرتبہ مرتبہ کی مہذبانی کی ہے جو کہ دوہزر بارہ اور دوہزر سولہ میں ورلڈ کپ جیت چکی ہے یعنی کہ جو انگلینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کے علاوہ آسٹریلیا نے دوہزر اکیس میں جبکہ سری لنکا نے دوہزر چودہ میں ورلڈ کپ جیتا تھا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکارٹ کی بات کریں تو پاکستانی کرکٹیم کے انتظامیہ کی جانب سے تاہر یعنی کہ جب یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو ورلڈ کپ کے لیے اسکارٹ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے انگلینڈ کے خلاف جاری ٹی ٹونٹی سیریز کے دوران ہی ان پندرہ کھلانیوں کے ناموں کا اعلان ہوگا جو کہ نویں ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں شریف ہوں گے ان پندرہ کھلانیوں کے علاوہ تین ریزرو کھلانی بھی اسکارٹ کا حصہ ہوں گے پاکستان نے بابر آزم کو ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا قبضان مقرر کیا ہوا ہے ٹی ٹی ورلڈ کپ کے بڑے ریکارڈ کی بات کریں تو مجموع دیار پر سب سے زیادہ رنس ورات کولی انڈین کرکٹر نے ستائیس میچوں میں گیارہ سو اکتالیس رنس بنائے ہیں ایک ٹونٹی میں سب سے زیادہ رنس بھی ورات کولی کے نام رہے ہیں اور انہوں نے تین سو انیس رنس بنائے دوہزار چودہ کے کرکٹ ورلڈ کپ میں سب سے بڑا انفرادی اسکور یعنی کہ انڈیویجول اسکور جو ہے برینڈن میکولم نے ایک سو تیس رنس بن مکملہ بنگلہ دیش دوہزار بارہ میں ورلڈ کپ میں بنائے تھے سب سے زیادہ سینچریاں کرس گیل نے دوہزار ساتھ اور دوہزار سولہ میں دو سینچریاں سو اس کے ساتھ سب سے زیادہ وکٹیں شاکیب الحسن نے چھتیس میچوں میں سیندالیس وکٹیں حاصل کی ایک ٹونٹی میں سب سے زیادہ وکٹیں وینندر سیواغ نے سولہ وکٹیں حاصل کی دوہزار کی کیس کی ورلڈ کپ میں بہترین بولنگ میں اجننات منڈس زمبابے کے خلاف آٹھ رنس دیکھ کر چھے وکٹیں دوہزار بارہ میں انہوں نے حاصل کی سب سے زیادہ کیچ فیلڈر اے بی ڈی بیلیرز تیس میچوں میں تیس کیچ کیچ انہوں نے لیے سب سے بڑا سکور سری لنکا نے چھے وکٹ پر دو سو ساٹھ رنس بمقابلہیں کینیا انہوں نے بنائے تھے سب سے کم سکور نیدر لینڈ سے 49 رنس آل آؤٹ بم مقابلہ سری لنکا یہ جو ہے بڑے بڑے ریکارڈ ہیں ٹی ٹونٹی کے اور تیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں پی ڈی ایف وغیرہ بھی ڈاؤنلول کر سکتے ہیں اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے وارس اپ پر ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ورسم نمبر ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ